اسلام علیکم میڈیئر فارماسیسٹ کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو ڈریپ کی جوپس کے لیے اپلائے کرنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے ایچی سی کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے اپنی پروفائل بنا لینی ہے اور ساری ریٹیلز اس میں پوٹ کر لینی ہے اس کے بعد جب آپ ایچی سی کی ویب سائٹ پر لوگن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح ہی سکرین آئے گی یہاں پہ لیپ سائیڈ پہ درک ریگولیٹری آتھارٹیو پاکستان کی جو جوگز ہیں وہ ان کا آپشن شو ہو رہا ہے آپ نے اس آپشن پہ کلیک کرنا ہے تو آگے جتنی بھی ڈریپ میں پوست آئی بھی ہے ڈریکٹر اسسسٹنٹ ڈریکٹر وغیرہ کی تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ نے یہاں پہ نیچے آنا ہے آپ نے یہاں پہ ٹیکنیکل کیڈرے کی جو کٹیگری ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے یہ ٹیکنیکل کیڈرے والی کٹیگری ہے اسسسٹن ڈریکٹر کے لیے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور نیچے یہ فور آن لائن اپلیکیشن فارم آپ نے یہاں پہ کلیک کرنا ہے تو آپ کا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا ڈیٹیلز آپ کی جو آپ نے ایچی سی ویب سائٹ پہ پروفائل بنائی بھی ہے تو آپ کی آٹو فیچ ہو جائیں گی کچھ ڈیٹیلز باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے آگے جا کے انٹر کرنی ہے میں نے پروفائل آلریڈی بنائی بھی تھی تو یہ ساری ڈیٹیلز میری جو ہیں وہ آٹو فیچ ہو گئی ہیں اب اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا تو اس میں آپ نے پوزیشن اپلائیڈ فور میں اسسٹن ڈریکٹر ٹیکنیکل کیٹرے والی کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم اسسٹن ڈریکٹر ٹیکنیکل کیٹرے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے یہ نہیں تو اگر تو آپ کا ایکسپیرینس ہے تو یس کر دیں نہیں ہے تو نو کر دیں اور ایکسپیرینس کی سیکٹر میں ہے پرائیویٹ میں ہے یا گورنمیٹ میں ہے تو وہ سلیکٹ کریں گے اس کے بعد وہ ایکسپیرینس پوچھتے ہیں کہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے تو جتنا آپ کا ایکسپیرینس اگر کوئی ہے تو اس کو لکھ دیں اس کے بعد پریفرڈ سیٹی کے بارے میں پوچھا ہوا ہے جہاں آپ ٹیسٹ دینا جاتے ہیں تو میں اسلامباد پریفر کی ہے اسلامباد کو اکے کر دوں گا ایڈوکیشن انفرمیشن میں آپ نے اپنی ساری ڈیٹیلز پوٹ کرنی ہیں اس کے بعد آپ نے سبمیٹ کر دیں جب ہم سبمیٹ کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا کچھ پریفیس شو ہو جائے گا یہاں ہم اون لائن پیمنٹ پر جب کلک کریں گے تو ساری انسٹرکشن ہمارے پاس آ جائیں گی اسلامباد میں ہمارا یہ کنزیومر نمبر اور ریفرنس نمبر لکھا ہوگا ہے تو یہ کنزیومر نمبر ہم نے یہاں سے کاپی کر لینا ہے اور اس کو جب ہم اپنے موبائل ایپ سے یا پھر اسی پیسہ سے فیس سبمیٹ کروائیں گے تو وہاں ہم نے یہ کنزیومر نمبر لکھنا ہوگا تو ہماری پیس سبمیٹ ہوگی پیس سبمیٹ کروانے کے بعد ہم ویریفائی آن لائن پیمنٹ پر کلک کریں گے تو یہ چار پانچ منٹ لے گا اس کے بعد ہماری جو پیس ہے وہ سبمیٹ ہو جائے گی اور پیریفائی لکھا ہوا آ جائے گا تو یہاں ہماری پیس سبمیٹ ہو کے ویریفائی ہو چکی ہے اور اپلیکیشن سٹیٹس ہمارا سبمیٹیڈ میں چینج ہو گیا ہے تیسٹ کی ڈیٹ آئے گی تو ہم نے اپنی رول نمبر لکھ بھی یہی سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور جب ریزلٹ اناؤنس ہو گا تو ریزلٹ بھی یہی سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ایزی پیسہ سے آپ پیمنٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایزی پیسہ ایپ اوپن کر کے مل پیمنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ریفیس شو ہو گا آپ نے ادرز پر کلک کرنا ہے جب آپ ادرز پر کلک کریں گے یہ سب سے نیچے اینڈ پر لیف سائیڈ پر ادرز آ رہا ہے تو سیکنڈ نمبر پر آپ کے پاس ون بل انوائس وچر آ رہا ہے ون بل انوائس وچر پر جب آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ سے کنزیومر نمبر مانگا جا رہا ہے کنزیومر نمبر جب آپ اپلائے کر رہے ہوں گے اور لاسٹ ٹیپ پر جب آپ سبمیٹ کریں گے تا وہاں پر سکرین پر آپ کو شو ہو گا تو جو آپ کا کنسیومر نمبر ہوگا آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے یا پھر کہیں لکھ کے سیپ کر لینا ہے اور وہ کنسیومر نمبر آپ نے یہاں اس کنسیومر نمبر کو پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کر کے آپ جب نیکسٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی جو فی کی ڈیٹیلز ہیں وہ آٹو پیچھ ہو کے یہاں پہ آ جائیں گے کیونکہ اپنی فیسٹ آل ریڈی سبمیٹ کر چکا ہوں تو اس لیے یہاں پہ میرا ایرر آر تو لیں جی یہاں آپ کا سٹیٹس سبمیٹن میں چینج ہو چکا ہے اب آپ ٹینشن فری ہو کے تیاری کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ